بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی وڈیو وہ تمام پیرنٹس کے لیے منجمنٹ کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے اور تمام وہ لوگوں کے لیے جو تلیمی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہیں اس سے محفوظ تلیمی ادارے مگر کیسے آپ کو بتاتا چلوں کہ آئے روز ہمارے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف کالجز میں منشیات کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹری برائے استداد منشیات کے مطابق نوجوان نسل میں منشیات کے استعمال میں 53 فیصد اضافہ ہو چکا ہے یہ بہت بڑا اضافہ ہے جو ایک سوچنے کی بات ہے اور سینٹ کی قائمہ کمیٹری برائے استداد منشیات کے مطابق اسلام آباد کے نیجی تلیمی اداروں میں 44 سے 55 فیصد طلبہ منشیات کے عادی ہو چکے ہیں اور غیر سرکاری رکورڈ کے مطابق منشیات کے عادی لوگوں میں 8 سال سے لے کر 40 سال تک کے افراد شامل ہیں یہ بہت بڑی تداد ہے جو دن با دن منشیات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے لئے انیشل سٹیپ لیا ہے الائیوڈ سکول پنجاب گروپ آف کالجز نے انہوں نے مکمل بک شائع کیا تمام پیرنس کو بچوں کو بکس دیا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر سکیں اپنے بچوں کو موٹیویٹ کر سکیں کہ آپ سٹریس نہ لے اگر آپ کے نمبر کم آتے ہیں تو اس میں کوئی سٹریس لینے والی بات نہیں ہے ایک اچھی سوچ دینے کی کوشش کی ہے اور یہی میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے ہیں پرائیویٹ ادارے چاہے وہ الائیڈ سکول ہے سپیڈرٹ سکول ہے بیکن ہاؤس ہے سیٹی سکول ہے سہوی سکول ہے پروجینیٹر ہے بیکن ہاؤس ہے یہ تمام وہ ادارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں اور سرکاری ادارے ہیں وہ تمام اداروں کے پرنسپل اور تمام اداروں کے پیرنس اور سٹوڈینٹس کو یہ انفارمیشنز ہمیں پروائیڈ کرنی ہوگی کہ ہم اداروں کو بہترین تلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا میسج بھی ان کو دیں ایک اچھی موٹیویشنز بھی ان کو گائیڈ لائن دیں ایک کانسلنگ بھی کرنی چاہیے تاکہ ایک غلط سوسائیٹی میں ہمارے بچے شامل نہ ہو ہم ایک اچھا اور بہترین پاکستان حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں ایک اچھی کانسلنگ اور اچھا میسج دینا ہوگا تو گائیڈ لائن کانسلنگ کے لیے انہوں نے مکمل بک شائع کیا اور اس بک کے اندر بہت انفارمیشنز ہے سٹوڈینٹس کے لیے پیرنس کے لیے اور تمام وہ لوگ جو اس گائیڈ لائن پر عمل کریں گے اور ایک اچھی گائیڈ لائن ان تمام بچوں کو ملے گی امید کرتا ہوں کہ یہ گائیڈ لائن آپ اپنے ٹیچرز کو اپنے سٹوڈینٹس کو ضرور پروائیڈ کریں گے تاکہ ہم کسی غلط سائٹ پہ نہ نکلیں اور کوئی سٹریس نہ لیں جس سے ہم ایک ڈرگز کا شکار ہو جائیں اور ہم اپنا مستقبل تاریخی میں ڈال دیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ